اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے یہ بہت اہم ویڈیو ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کونسی پانچ ایسی خوراکیں ہیں کہ جو دماغ کو طاقت بخشتی ہیں جو ہماری جو یاداشت ہے اس کو بہتر کرتی ہیں جو ہمارے سوچنے سمجھنے اور چیزوں کو پرکھنے کی جو صلاحیت ہے اس میں کمی آنے کو یا تو وہ رکتی ہیں یا بہت سلو کر دیتی ہیں تاکہ وہ جلدی ایسا کوئی واقعہ نہ ہو تو یہ پانچ کونسی ایسی خوراکیں ہیں ہمیں ایک ایک کر کے اس کو دیکھتے ہیں سب سے اہم جو ہے آپ لوگ بچپن سے ہمیشہ خود بھی سنتے آئے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی آپ لوگوں نے یہ چیز دی ہے کہ بادام اور اخروٹ جن کو ہم نٹس کہتے ہیں تو کیونکہ گھروں میں ہمیشہ سے یہ سوچا جاتا تھا کہ بادام اور خاص اور پر جو اخروٹ ہوتے ہیں یہ بچوں کو دینے چاہیے ہیں کیونکہ اس سے ان کی ذہنی صلاحیتیں جو ہوتی ہیں یا قابلیت جو ہوتی ہے دماغی اس میں اضافہ ہوتا ہے اور اب سائنس نے بھی یہی ثابت کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی جو نٹس ہوتے ہیں اور خصوصی طور پر یہ جو والنٹس ہوتے ہیں یا یہ جو اخروٹ ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک خاص قسم کا اومیگا تھری جو ہے وہ فیٹی ایسٹ ہوتا ہے جس کو ہم اے ال اے کہتے ہیں یعنی الفا لینو لینک ایسٹ یہ جو الفا لینو لینک ایسٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ اومیگا تھری فیٹی ایسٹ جو ہے اس کی ایک ٹائپ ہے تو یہ ہمارے دماغ کے اندر ایک خاص قسم کی جو ایمائلویڈ پروٹین ہوتی ہے اس کو بننے سے رکتا ہے کیونکہ یہ وہ پروٹین ہوتی ہے جو زیادہ پائی جاتی ہے ان لوگوں میں جن کو ذہنی امراض ہوتے ہیں مثال کے طور پر جو الزائیمرز کے پیشنٹ ہوتے ہیں تو والنٹس جو ہوتے ہیں یہ جو نٹس ہوتے ہیں یہ جو بادام اخروٹ ہوتے ہیں اور خصوصی طور پر یہاں پہ میں بار بار اخروٹ کی بات کر رہا ہوں ان کے اندر نہ صرف یہ کہ پروٹین ہوتی ہے بلکہ ان کے اندر یہ مخصوص قسم کے اومیگا تری فیٹی ایسٹس بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح سے یہ جو اخروٹ ہوتے ہیں یہ ہماری خون کی نالیاں دوسرے نمبر پہ پھر آتی ہیں سبز پتوں والی جو سبزیاں ہوتی ہیں یہ بھی ہر گھر میں استعمال ہوتی ہیں یہ بھی بہت مہنگی نہیں ہے تو اس میں جو شامل ہیں جیسے شلجم ہے جیسے پالک ہے اس میں گوبی ہے اس میں جو گوبی کی شاخ ہوتی ہے یعنی وہ اکثر سبزیاں جو سبز پتے والی ہوتی ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ کارامد ہیں دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے کیونکہ دوستو ان کے اندر وائٹیمن کی ہوتا ہے ان کے اندر لیوٹین ہوتی ہے ان کے اندر فولیٹ ہوتا ہے ان کے اندر بیٹا کیروٹین ہوتی ہیں اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہماری دماغی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ کارامد ہے تیسرے نمبر پہ جو خوراک ہے جو ہمیں اپنی دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے استعمال کرنی چاہیے وہ ہے کہ فش جو فش ہوتی ہے یا مچھلی ہوتی ہے یہ تو اس کے بارے میں تو بہت مشہور ہے کہ فیٹی فش جو ہوتی ہے ان کے اندر انسیچوریٹڈ فیٹس یعنی اومیگا تھری کافی زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور میں جیسے بتا چکا ہوں کہ اومیگا تھری جو فیٹس ہیں وہ بہت زیادہ کام آتی ہیں ایک خاص قسم کی پروٹین جو ہمارے دماغ کے لیے خطرناک ہوتی ہے بیٹا ایم آئیلائٹ پروٹین اس کو کم رکھنے میں تو کوشش کریں کہ کم از کم ہفتے میں دو دفعہ جو ہے وہ فش استعمال کرنی چاہیے لیکن فش بھی وہ استعمال کریں جس کے اندر مرکری کام ہوتا ہے جیسے کہ ہم ایک سیلمن یا سیمن فش ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ٹیونہ فش ہوتی ہے اس کے علاوہ کارڈ فش ہوتی ہے اور پیلوک فش ہوتی ہے یہ جو ٹائپس ہوتی ہیں مچھلیوں کی یہ بہت مشہور ایسی مچھلیوں ہیں جن میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈز بھی زیادہ ہے جس میں مرکری بھی کام ہوتا ہے لیکن وہ لوگ جن کو الرجی ہوتی ہے فش سے جو مچھلی نہیں کھانا چاہتے تو ان کے پاس پھر دو آپشن بچتے ہیں کہ اومیگا تھری فیٹی ایسیڈز جو ہیں وہ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کر کے مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں تو وہ کھا سکتے ہیں اسی طرح سے وہ اگر چاہیں تو فلیکس سیڈز ہوتے ہیں اور جیسے میں نے والنٹس کی بات کی وہ استعمال کر سکتے ہیں تو فلیکس سیڈز ہیں والنٹس ہیں اور بھی اس طرح کہ کچھ ایسی اجزاء ہیں جو قدرتی ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر جو اومیگا تھری ہے وہ کافی زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے جو تیسے نمبر پہ ہیں وہ پھر مچھلیاں ہوئی چوتھے نمبر پہ جو بہت اہم ایک ایسی خوراک ہے جس کو اگر ہم استعمال کریں تو اس سے ہماری دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے اس سے ہمارے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں کمی جو وہ ہوتی ہے اس کو یہ روکتی ہے یا اس کی رفتار کو بہت سلو کر دیتی ہے تو وہ ہیں جیسے سٹرابریز ہوتی ہیں یعنی بیریز جو ہوتی ہیں بلو بیریز اور سٹرابریز اور سٹرابریز جو ہیں وہ آپ کو مارکٹ میں مل جاتی ہیں ان کا جو یہ پنک کلر ہوتا ہے یا ان کا جو یہ مخصوص کلر ہوتا ہے ان کے اندر جو اجزاء ہوتے ہیں اس کو ہم فلیوینوائیڈز کہتے ہیں یہ جو فلیوینوائیڈز ہوتے ہیں یہ ہی اجزاء ہیں جو آپ کے دماغی صلاحیتوں کو بھی بہتر کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت ہے ان کے اندر تو اس لیے وہ لوگ جو ہفتے میں کم از کم دو دفعہ جو سٹرابریز ہیں یا مختلف یہ بیریز ہوتی ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے سمجھنے کی صلاحیت میں جو کمی کا واقعہ ہے وہ بھی بہت سلو ہوتا ہے تو آخر میں جو پانچویں ایک ایسی خوراک جو شاید آپ کی بھی فیورٹ ہو وہ آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں چائے اور کافی جو ٹی اینڈ کافی ہے اب جیسے جو کیفین ہوتی ہے کافی کے اندر اس کے بارے میں سب لوگوں کو پہلے سے ہی آئیڈیا ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ وقتی طور پر آپ کے دماغ کو الیٹ کرتی ہے آپ کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے آپ کی سمجھنے کی جو صلاحیت ہے توجہ کی جو صلاحیت ہے دماغی اس کو بڑھاتی ہے بلکہ لمبے عرصے میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو چائے اور کافی کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے اندر یہ صلاحیتیں زیادہ ہو جاتی ہیں ان کے اندر جو کمی ہوتی ہیں ان صلاحیتوں میں وہ بہت سلو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اس میں تیزی سے یعنی کہ گراوٹ نہیں آتی یا کمی نہیں آتی اگر عام زندگی میں بھی عام دیکھیں میں آپ کو دو مثالیں دے دیتا ہوں کہ جتنے بھی پروفیشنل کالجز ہوتے ہیں جیسے جو میڈیکل کے کالجز ہوتے ہیں جو انجینرینگ کے کالجز ہوتے ہیں جو کمپیوٹر سائنسز کے کالجز یہ یونسٹیز ہوتی ہیں تو وہاں پہ اکثر اگر آپ جا کے بچوں سے انٹرویو کریں یا ان کے ہوسٹلز میں دیکھیں تو وہاں پہ اکثر لوگ آپ کو چائے اور کافی پیتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ ہی کام ہوتا ہے ان کا سوچنے کا کام ہوتا ہے ان کا چیزوں کو سمجھنے کا کام ہوتا ہے ان کا ریسرچ کا کام ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر کسی پہلوانوں کے اکھاڑے میں آپ جائیں اور وہاں پہ جو پہلوان بھائی جو ایکسرسائزز کار رہے ہوتے ہیں جب آپ ان سے پوچھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہاں پہ لسی کا استعمال زیادہ ہیں وہاں پہ ان تمام چیزوں کا استعمال زیادہ ہیں جو کہ چائے اور کافی کے علاوہ ہیں اور شاید چائے اور کافی وہ یا تو پیتے نہیں ہوں گے یا بہت کم پیتے ہوں گے کیونکہ ان کو جو دماغی صلائیتوں سے زیادہ ان کی جسمانی جو صلائیت ہے اس میں اضافہ درکار ہوتا ہے تو یہ جو چائے ہے اور یہ جو کافی ہے اس کے اوپر بہت ریسارچ ہو چکی ہے کہ آپ کی جو دماغی صلائیتوں کو نہ صرف یہ کہ یہ وقتی طور پر اُبھارتے ہیں بلکہ لمبے عرصے تک بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ کافی استعمال کرتے ہوں جو چائے پیتے ہوں تو ان کے اندر آہستہ آہستہ چیزوں کو سمجھنے کی ذہنی صلائیت جو ہے وہ اس میں اضافہ دیکھا گیا ہے اور جو کاغنیٹیو ڈیکلائن ہوتا ہے یعنی ہمارے جو سوچنے سمجھنے کی صلائیت میں جو کمی آتی ہے عمر کے ساتھ اس میں بھی جو گراوٹ ہے یا کمی ہے اس کی سپیڈ کو یا رفتار کو یہ چیز کم کرتی ہے تو دوستو یہ ہیں وہ پانچ خوراکیں جن کا باقاعدہ استعمال ظاہر ہے کوشش کریں اپنے ڈاکٹر سے ہر صورتی مشورہ کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کے اندر کوئی ایسا پرابلم ہو نہ صرف یہ یہ وہی خوراکیں ہیں دوستو جس کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ دماغ دل خون کی نالیا ان تمام چیزوں کے لیے اگر کوئی چیز پوزیٹیو ہے تو زیادہ پھل زیادہ سبزیاں اور جو فیٹس ہوتی ہیں وہ کوشش کریں کہ انسیچوریٹڈ فیٹس ہوں اور کوشش کریں کہ وہ پلانٹ سورس سے آئیں یعنی انیمل سورس سے نہ آئیں پلانٹ سورس کیا ہوتا ہے جیسے کینولا آئل ہے آل اے وائل ہے تو ان چیزوں پہ اگر ہم تھوڑا سا خیال رکھیں تو ہماری جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے ہمارے جو اپنے پیاروں کی رشتہ داروں کی گھر والوں کی بزرگوں کی جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو اس چینل پہ ملیں گی لیکن اگر آپ دل کے بارے میں شوگر بلڈ پیشر اور کلیسٹرول کے بارے میں کہ وہاں پہ جو ویڈیوز آپ کو لگتا ہے کہ اچھی ہیں تو ان کو شیئر بھی کریں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں لطل آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں